اسلام علیکم دوستو میں حکیم شان آواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پرشوں میں ہونے والی ایک سمسیا کے بارے میں اور ساتھ میں اس کے علاج کے بارے میں جو کی ہے انڈکوست میں وردی کا ہو جانا اور ہائیڈروسیل کی سمسیا انڈکوست میں ٹیسٹیکل میں پانی کا اتر جانا یہ کچھ پریشانی آئے یہ پریشانی ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو ٹیسٹیکل میں یا تو چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں ایکسرسائیز کے دوران جو ہے وہ لنگوٹ وغیرہ فرنچی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے اس طرح کی کنڈیشن میں بھی جب آپ ایکسرسائیز کرتے ہیں خاص طور سے تھائی وغیرہ کی پیرو کی ایکسرسائیز وغیرہ کرتے ہیں تب اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کے ساتھ میں یہ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کا جو ٹیسٹیکل کا جو سائیز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے وہاں پر پانی سا ہو جاتا ہے پانی سا اکتر سے بھر جاتا ہے اس کے اندر جل بھڑا ہوگی اس تیزی جس کو کہتے ہیں آئیروید میں تو اس طرح کی کنڈیشن میں ایک لیپ آپ کو بتانے والا جو آپ بنا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانے والی دوائی بھی سٹیوڈو میں آپ کو بتانے والا کھل ملا کر یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہوگا اس بارے میں اس طرح کی سمسیہوں کو لے کر سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس لیپ کے بارے میں کیسے بنانا ہے ساتھ میں دو دوائی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں جو کی بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو کام کرتے ہیں اس طرح کی پریشانی ہے تو جو انڈکوز کی جو سوجن ہے اس طرح کی کنڈیشن میں ایک تو آپ کو دو چمچ جیرہ لینا ہے دو چمچ کالی میرچ لینا ہے اور دو چمچ کالون جی لینا ہے تینوں چیزوں کو باریک پیس لیجی گا پیسنے کے پ이스 کا پاودر بنا لیجی گا اس class اپ کو تل کا تیل لینا ہے چار چمچ اور جیتون کا تیل لینا ہے چار چمچ اب جو پاودر ہم نے بنا دیکھ چھوٹی کڑائی لیجی گا جو تل کا تیل اور جیتون کا تیل ہے وہ ڈال دیجی گا جو پاودر بنا دیکھا اس کے اندر وہ ڈال دیجی گا ہلکی دھیمی آج پر اس کو کچھ دیر پکائی ہے تاکہ یہ پیشٹ بن جائے زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا ہے اتنا بنانا ہے اس طریقے سے کہ یہ رام سے اگر کہیں پر آپ پیشٹ لگا رہے ہیں تو پیشٹ بنانا ہے تاکہ لگ جائے وہاں پر چیپک جائے تو پیشٹ تیار کر دیجئے گا اور رات کو سو دس میں آپ نے اپنے ٹیسٹیکل پر انڈکوز پر جائے اس لیپ کو لگانا لگانے کے بعد میں آپ کو ارنڈ کا ایک پتہ ہوتا وہ لگانا ہے اگر وہ نہیں ملتا تو سوٹی کپڑا پان لیجئے گا ہلکا سا پانی میں بھگوئی ہے اس کے بعد سوٹی کپڑا پان لیجئے گا آٹھ سے دس دن پریوک کو کیجئے گا بہت اچھے ریجل ملیں گے سوژن میں بہت لا جواب کام کرتا ہے پور انڈکوز کی سوژن کو پانی بھر جل جل بھراؤ جیسی کنڈیشن میں بہت اچھا ریجل ملے گا اس کے علاوہ دو دوائیہ آئروید کی میں اس ویڈ میں بتانے والا ہوں دیکھیں یہ ہے کاشنار گگل اور یہ ہے وردی بادی کا وٹی کاشنار گگل ہے کسی دوائیہ جو کہیں پر بھی آپ کو گانٹ کی سمسیہ ہو گئی ہے سریر کے اندر چربی کی گانٹے ہو جاتی اس کو بھی گلانے کا کام کرتی ہے انڈکوز میں وردی میں کافی اچھا کام کرے گی اور ٹیسٹیکل کی جتنی بھی اس طرح کی پریشانی اور دی سوجن کی سمسیہ آئیڈروسیل کی سمسیہ ہمیں اچھا ریجل ملتا ہے اس کے علاوہ وردی بادی کا وٹی دیکھیں یہ خاص طور سے انڈ وردی یعنی انڈکوز کی وردی کے لیے بنائے گی ایک ٹیبلیٹ ہے تو یہ بھی بہت ایفیکٹیو دوائی ہے تو یہ دونوں استعمال کریں گے کیسے استعمال کرنا ہے اگر تھوڑی پریشانی ہے تو ایک ایک ٹیبلیٹ صوبے سام جیادہ پریشانی ہونے پر اس کو دو دو ٹیبلیٹ صوبے سام بھی لیا جاتا ہے تو یہ اس کی نورمل ڈوز ہوتی ہے کھانے کھانے کے بعد میں لینا چاہیے تاجے پانی سے لے سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں اس دوران آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جو کھٹائی والی چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنی ہے اور لنگوٹ وغیرہ باندھ کر رہیں گے جیادہ بہتر رہے گا کچھ ایکسرسائیز نہیں کرنی یہ دھیان لکھنا ہے خاص طور سے جو پیروں کی جو ایکسرسائیز ہوتی ہے وہ بلکل نہیں کرنی اس دوران اپنے پریج رکھنا ایک سے ڈیڑھ مہینہ تو یہ دوائیو کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ استعمال کیجئے بس وہ جو لیپ والی دوائیو وہ آپ آٹھ سے دس دن کر لیں گے اس میں ہی آپ کے لئے بینیفیٹ رہے گا کافی رہے گا تو اگر آپ کو انڈکوز وردی کی سمسیا ہے ہائیڈروسیل کی سمسیا ہے تو آپ استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک ہی کنڈیشن ہے دوسرا اگر یہ پریشانی بہت زیادہ پرانی ہو گئی آپ نے دھیانی نہیں دیا ہے اس طرح ہی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جاتی اس دورانا آپ کو اپنا ایک طرح سے چیک اپ کرانا ہوتا اس کے بعد کئی بار اس میں سرجری کی بھی جورت پڑھ جاتی کچھ لوگوں کو تو یہ پھر دوائیو سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا زیادہ پرانی سمسیا ہو جاتے ہیں